سعودی علیہ وآلہ وسلم سعودی علیہ وآلہ وسلم سعودی علیہ وآلہ وسلم اور گیس سے متعلق جو ہیں ان کے ایک نامک اویر سے متعلق ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ آل ہی میں جو گوادر اور پسنی آیا انہوں نے اس علاقے میں اس علاقے کا طورہ کیا اس علاقے کی زمین دیکھی تیس سے پینتیس ازار کے قریب ایکڑ زمین جو ہے لینے کی جو ہے بات کی جا رہی ہے ہم بلوچستان کے جو ہیں لاو میکرز ہیں ہم بلوچستان کے قانون ساز ہیں ہم بلوچستان کے عوام کے مفادات کے ترجمان ہیں اس سے پہلے نواب اسلم ریسانی صاحب بیٹھے ہوئے مہترم انہوں نے ایک قرارداد لائے کہ سی پیک کے معاہدات یہاں پیش کیے جائیں نہیں لائے میرا ایک قرارداد تھا سی پیک سے متعلق کہ اس سے پہلے اس علی میں یہی باتیں ہوتی تھی کہ بلوچستان کو سی پیک سے بہت ملے گا ہماری اور ایکسپیکٹیشن بہت سی توقعات جو ہیں وابستہ کروائی گئیں لیکن بدقسمتی سے آج پتا چلا کہ سی پیک بلوچستان کے لیے خواہشات کا غبارہ ثابت ہوا 62 ارب ڈالر 6200 6500 ارب روپے میں سے بلوچستان کو کچھ نہیں ملا میں نے اس میں توجہ دلاوں نوٹس میں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں حکمران جماعت میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ایک آفیشل بہت بڑی بیروکریسی کی ٹیم ہے اس میں میں نے پانچ چیزوں کی بات کیے اگر وہ یہ ڈیفر بھی کرنا چاہے مجھے وہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا عامل ہے اس پہ بے شک کل ہی ہمارا اجلاس ہونا چاہیے تاکہ سعودی ولی عید یا حکمران کی جو آمد ہے اس کے وقت بھی کم از کم نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بات کلیر لی جانی چاہیے کہ بلوچستان کے عوام اب اتنے سنجیدہ ہیں ان میں اتنی دانست ہے اتنی فہم ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام اپنے نوجوان اپنے قوم اپنے وطن اپنی زمین اپنے وسائل اور اپنے وسائل کے حوالے سے وہ بڑی جو ہے زیرک نگاہ رکھتے ہیں میں نے اس میں تین چیزوں کی بات کی تھی کہ ریفائنری منصوبے کی اہمیت دیکھیں ریفائنری منصوبے بہت بڑے منصوبے ہوتے ہیں دنیا میں بہت کم ملکوں میں یہ بنائے جاتے ہیں لیکن اگر بنتے بھی ہیں تو ان کی بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ طویل المیاد اس کے اثرات ہوتے ہیں معاشرے میں اس کی معیشت پہ اس کی تجارت پہ تو لہٰذا اس کی اہمیت امپورٹنس جو ہے وہ یہ آوز ضرور ڈسکس کرے جب آپ امپورٹنس سے کسی چیز کے آگائی آپ کو ملے گی تب جا کے آپ اس کو کمپنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک بات کی تھی ارازی عمل کلمتی صاحب میرے پاس بیچے ہوئے ہیں بلوشستان کا یہ سائل کبھی جو ہے ایک روپے بھی انویسمنٹ کے حوالے سے ترقی کی حوالے سے اسلام آباد کے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتا تھا میں نائنٹی سیون میں جب امین نے اتا ہاں اس سے پہلے بھی ہمارے جو ہیں بزرگ رہ چکے ہیں جو سیاست میں ہم منتیں کرتے تھے وہاں پر کوئی ایک کلومیٹر سڑک بچانے کے لیے تیار نہیں تھا آج ہماری زمین ان کو اتنی خوبصورت لگی ہے پریس کانفرنس وہی پہ کانفرنس وہی پہ میٹنگیں وہی پہ مجلسیں وہی پہ سپورٹس کے ایونٹس وہی پہ اس لیے کہ ہماری زمین کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس وقت وہ اس کو اگنور کر رہے تھے آج ان کے مفادات پہ پستہ ہیں لیکن ہمارے مفادات کے حوالے سے لہیزہ ارازی تین تیس یا پین تیس ازار ایکڑ ہم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح میں نے کہا کہ جو ریکو دیکھ جو ہے ایک سو ساٹھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے اس وقت جو ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تری میں جو ہے الارٹ کر دی گئی کہیں ہماری اتنی بڑی زمین جو ہے تین تیس ایزار فٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے لیز پہ رینٹ پہ یا از ایک پارٹنرشپ کے بنیاد پہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہم نے اپنی زمین از ایک پارٹنرشپ کے لیے جو ہے سعودیز کو دیں بلوچستان کو سالانہ دو سو سے چار سو ارب روپے مل سکتے ہیں آج غریب صوبہ ہے لہذا یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم اس کے جو لینڈ اور اس کی پالسی کو ڈسکس کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے صوبے کے مالی یعنی اس کا ایکنامک بینفیٹ میں کیا ہوگا یہی ہے جو میں نے کہا کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں یا زمین کرائے پہ دینا چاہتے ہیں یا مفت میں دینا چاہتے ہیں خوشی میں کہ جی ہمارے گرم میں میلہ آ رہا ہے ریفائن ری آگی اسی خوشی میں ہم نے دے دی یہ بہت کرٹیکل طریقے سے اس کو سوچنا ہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل اسپیکٹ روزگار اس وقت دنیا میں بہت سی ایسی قومیں ہیں جو پہلے سے تیاری نہیں کرتے بلوشستان میں ہمارے اٹھارہ لاکھ کے قریب نوجوان ہیں اس میں سے تقریباً ایک سے سوال لاکھ لوگ نوجوان ایسے ہیں جو روز ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی آقوں میں ایک چمک ہے ایک خواہش ہے کہ ان کی لیڈرشپ ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں ایک باپ کی ایسیت سے ایک لیڈر کی ایسیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اچھی یورسٹیاں نہیں بنائیں ہم نے اچھی تیکنیکی ادارے نہیں بنائیں ہمارے ساتھ جو یومن ریسورس انسانی وسائل جس کو کہتے ہیں وہ آئل اینڈ گیس کی فیلڈ کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی ایک اچھی یورسٹی نہیں ہے جو آئل ریفائنری کے یومن ریسورس یعنی اس کے انسانی وسائل کی ضرورتوں کو پورا کر ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں ہم ہن کو کم از کم ابھی سے اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کلیر لیے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیڈز کیا ہیں ٹیکنیکلی اس کو سناب علوج صاحب ڈیفر کرتے ہیں تاکہ سی ایم صاحب کی موجودگی میں پھر آپ بات کر سکتے ہیں سر میں بلکل آپ سے میں تو میں تو میں تو سمجھتا ہوں سلیم جان ایک منٹ میں اس پر سمجھتا ہوں کہ بلکل جناب والا آپ ایک رولنگ دیں یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے زمرک زمرک خان میرے بائی نے زمرک خان میرے بائی نے بھی خود یہ تسلیم کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سلیم جان بھی اس پر بات کریں گے اسد جان بھی ہوں گے عمل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ایزے ایڈ جنمن موشن کے طور پر لیں یا ریزولوشن کرادات کے طور پر لیں یہ جو ہے اسمبلی اس توجہ دلاؤ نوٹس کو کل آنے والے اجلاس میں پرسوں نہیں اس کی ایک وجہ ہے دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کل اگر یہ قرار داد زیر بیس آئے گی بلوچستان کی صوبہ اسمبلی ایک بہت ہی کلیر میسج جو ہے بیجے گا تو پرسوں جو ہے سعودی شہزادہ جو صوبہ ناشتے پہ ڈان دی نیوز یا کوئی اچھی اخبار پڑے گا تو اس کو پتا چلے کہ بلوچستان میں بیڑ بکریاں نہیں رہتے بلوچستان میں بھی زندہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بلوچستان کے ٹیکنیکی مالی وسائل اور بلوچستان کے مادنیات سائل اور وسائل اور اس سے متعلق اگر اسلامباد میں کوئی مائدات ہو رہے ہیں گو کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ہمیں اس کی آگائی ہے اور ہم اپنا ایک بہت ہی پولائٹ شائستہ سا بلکہ ڈپلومیٹک سا سفارتی سا جو میسج اس ایوان کے ذریعے کل کیلئر کروائیں شکریہ جنرل سویکر شکریہ